اسلام علیکم ای بی ایس میں کیونکہ دوسرے ہوتل میں تو گاڑی کھڑی بھی تھی اور یہاں میں کوئی گاڑی نہیں تھی میں جب آیا ہوں تو ساڑھے گیارہ بانہ بجے کا ٹائم تھا ہفتے کا دن ہے آج تو وہاں پہ گاڑییں کھڑی ہیں ہفتے والے دن نیک تو ویسے ہی کام کم ہوتا ہے تو اوپر سے گاڑیاں زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو دوسرے ہوتل میں چلے جاتے ہیں دو ہوتل ہیں ہمارے نووہ ٹیل وہ فور سٹار ہے اور آئی بی ایس ٹری سٹار ہے یہ جو سستے ہوتل ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں جن کا بجٹ تھوڑا کم ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ تر پریفرنس کرتے ہیں میٹرو کو یہاں پھر اگر بڑیا بھی کریں گے تو ٹیکسی پہ چلے جائیں گے زیادہ تر وہ میٹرو پہ ہی جاتے ہیں تو یہاں پہ اس لئے پھر کام تھوڑا کم نکلتا ہے تو اس لئے کوشش کرتے ہیں لوگ سب کے فور سٹار میں جائیں جہاں پہ لوگوں کا سٹینڈر تھوڑا بہتر ہے لوگوں کی کپیسٹی ہے کچھ پیسے ہرچ کرنے کے لیے تو جی اللہ کا نام لے کے آج کا کام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کتنے کا کام ہوتا ہے اوبر کریم میں اس لئے آنے کرتا ہوں کہ میری گاڑی پرانی ہو چکی ہے اور اوبر کریم پہ پرانی گاڑی کو بہت ہی کم کام ملتا ہے نہ ہونے کے برابر ہی ملتا ہے پورے دن میں بڑی مشکل سے ایک آج ٹرپ بڑا ملے گا اور وہ بھی آپ کا جو چالیس پچاس کا ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا لیکن آج کل تو آپ کو بتا ہے کام ہی کم ہے اس لئے وہ والے ٹرپ بھی مشکل سے ملتے ہیں تو آج کا کام دیکھتے ہیں کہ آج کتنے تک کا ٹارگٹ ہو پاتا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا آپ لوگوں کے محبت کا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پلیس یا لائک کر دیں تو آج کا دن دیکھتے ہیں جی کہ کیا منتا ہے نکلتے ہیں بھائے ابھی یہ ہوتل پر جو گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں نا یہ ساری وہ گاڑی ہیں جو گیس ٹائم ہیں یہاں پہ ہماری گاڑی کوئی بھی نہیں ہے تو پہلا نمبر میرا ہی ہے جی نکل کے تو چلتے ہیں بھائے اور جا کے کسٹمر سے بات کرتے ہیں یہاں پہ سپروائزر کوئی نہیں ہے ہوتی کسٹمر پکڑنا ہوتا ہے ہوتی اس سے بات کرنی ہوتی ہے گاڑے میں بٹھانا پڑتا ہے گرمی میں آپ کو پتا ہے اچھکل بہت ہے بات ہے نا کام کے کھڑے کھڑے آپ کی ٹانگیں تھک جائیں گی تو ہو سکتا ہے دن میں ایک آدھ کسٹمر نکلے یا نہ نکلے اگر کسٹمر بیچ میں نکلتے رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی ریسٹ ملتی رہتی ہے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہو کسٹمر کو ڈراؤپ کر کے آتے ہو تو تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہو ورنہ اگر ریگولر کھڑا ہونا پڑے نا تو بندہ تھک جاتا ہے چلو چلتے ہیں بھائی اور کسٹمر پکڑتے ہیں یا کب تک کوئی کسٹمر ملے گا شروع کرتے ہیں جی آج کا دن یہ ہے جی ہوتیل یہ ہے میری گاڑی ہماری گاڑی نورملی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ان کی گاڑییں کھڑی نہیں تو ہمیں موقع نہیں ملا گاڑی کھڑی کرنے کا ہماری گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ جگہ آجا گے تو پھر گاڑی کھڑی کریں گے ہماری جگہ پہ لگ گئی ہے جی گاڑی پورٹل کے سامنے یہ ہونڈا کی بائی کی یہاں پہ کھڑی بھی ہے مٹی پڑی بھی ابھی گیس کے لے کے آیا ہوگا یہاں پہ کھڑی کر دیئے چلو جی گیس کو ڈھونڈو اب اگلا گیس کب تک ملتا پی نا دو بچ کے اور دس منٹ ہو گئے اور ابھی تک یہیں پہ کھڑا ہوں ہوتل میں کچھ بھی نہیں ملا کچھ نکل ہی نہیں رہا تو کیا کروں یا لوبی دیکھو وہ ٹیکسی بھی بچاری ہے کھڑی بھی ہے یہ لوبی ہے اور یہ گاڑیاں گاڑی تو سامنے آگئی ہے لیکن کیا فائدہ سامنے آنے کی وجہ سے کچھ کسٹمر ہوگا دوسرا ہوتل جو ہے وہاں پہ تین گاڑی کھڑی بھی تھی صبح کی اور ابھی تک تین کی تین گاڑی ہیں بڑی نہیں ہیں گاڑی ہیں چلو یار اللہ کرم کرے گا کچھ نہ کچھ مل لی جائے شاید بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں اور بھائی کھڑا کھڑا تھک گئے ہیں سوچا تھوڑا فیش ہو کے آ جاتا ہوں واشنم کی طرف جا رہے ہیں واشنم سے ہو کے آ جاتا ہوں تھوڑا بیٹھ لوں گا چل لوں گا تو ٹانگیں بھی تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے یا دیکھو لوبی اتنی بیزی ہے سب اپنی گاڑیوں والے لوگ ہیں یہ گاڑی ہیں ساری ہمارے لئے کسٹمر کوئے گی لابی میں ہونے کی وجہ سے ہم باہر ہی گھوم لیں کوئی کسٹمر مل جائے مل جائے گا انشاءاللہ ابھی بول ٹائم پڑا ہوئے ابھی دو تیس دو چار بچ کے اور دو منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک بھی آر کچھ نہیں ملائے ادھر کا ادھر ہی کھڑے میں اسی کنڈیشن میں اسی جگہ کے اوپر صرف یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا سایا ہو گیا یہ جو پہلے دھوپ تھی یہ دیکھیں دھوپ ہتم ہو گئی کم تا کوئی ٹریپ ملے گا ملے گا ابھی کے نہیں ابھی تک تو کچھ بتانی چکلا ایک چیز میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے ابھی ایک فیس بوک کے اوپر میں پوست دیکھ رہا تھا اس پوست کے اوپر تھا کہ یہ ایک باپ تھا وہ صحتیاب نہیں ہو سکی اور جان بھاک ہو گئی ہاسپٹل میں تو وہ جو ڈاکٹر تھی اس نے کہا کہ میں ایمبولنس مگوا دے اس کے باپ نے کہا جی کہ نہیں میرے پاس ایمبولنس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی بیٹی کو کندے پہ اٹھا کے تو بس پہ لے جاؤں گا لوگوں کو کیا بتا میری بیٹی بیمار ہے یا مر چکی ہے تو یار یہ والی پوست دیکھے مجھے بہت دکھ ہوا کہ کس طرح کے حالات ہو چکے ہیں پاکستان میں کس قدر مجبور ہو چکے ہیں لوگ پاکستان میں اور اپنا وقت کیسے پاس کر رہے ہیں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے یہ والی چیزیں بھی میرا کام بنتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی ارننگ تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی ارننگ ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں جو دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں یہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ ہلکا ہو سکے بات تصویر یار ایک کمیٹ مجھے آیا تھا جس میں کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کا ہیپرٹائٹس بی پوزیٹیو ہے تو ہیپرٹائٹس بی جو ہے اس کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے اب یہ پی سی آر ہوتا ہے یا اس کی سکریننگ ہوتی ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہیپرٹائٹس بی کا ٹیسٹ جو یہ ویزا لگانے کا جو میڈیکل ہوتا ہے اس پہ بھئی کا ٹیسٹ تو یقینن ہوتا ہے ساوا چھے بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت سے کھڑے کھڑے ساوا چھے بجے بھی ادھر ہی کھڑے یہ گاڑی ادھر کی ادھر ہی کھڑی بھی ہے جہاں پہ صبح کھڑی بھی اور مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی نکل جانا ہے آج خالی کوئی کام نہیں کھڑے کھڑے تھک گئے ہوئے ٹانگوں میں درد ہونے لگ گیا ہے اس ٹائم سے آگے بس کھڑے ہی کھڑے ہیں ایک تو جہاں پہ جس ہوتل میں سپروائزر ہو تو آپ کو ریسٹ مل جاتی ہے آپ گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپروائزر کھڑا ہے وہ گیسٹ کو لے کے آئے گا اور آپ کے ساتھ بکھا دے گا لیکن اگر آپ کو ہی گیسٹ پکڑنا ہے اور آپ کو گیسٹ کو ساتھ بات کرنی ہے دیل کرنی ہے تو آپ کو ہر وقت پھر کھڑا رہنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہی ہے ہمارا یہاں پہ سپروائزر کوئی نہیں ہے اور ہمیں خود ہی گیسٹ سے بات کر کے بٹھانا پڑتا ہے اس لئے ہم تھک جاتے ہیں ہم پھڑے کھڑے کھڑے تو یار فائنلی فائنلی مجھے ایک ٹرپ مل گیا ابھی میں نے گیسٹ کو چھوڑ دیا دبائی مال میں اور صاحب گئے ہیں مووی دیکھنے کے لئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مووی ختم ہوگی نا تو میں کال کروں گا تو واپسی پہ بھی مجھے لے جانا تو بھائی دبائی مال میں ایک تو وہ بندہ نئے ہیں بیزیٹر ہیں تو جس کو چھوڑ دو نا بعد میں وہ پھر ملتا نہیں ہے کہہ تو دے گا وہ کہ میں آ جاؤں گا آپ مجھے اٹھا لینا پیک اپ کر لینا لیکن اتنا بڑا مال ہے اتنی ایکزیٹ ہیں بندے کو ڈھونڈنا یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی آج آؤں گا لیکن آؤں گا نہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے سات بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں اور میرا چھٹی کے ٹائم ہو گیا میں نے یہاں سے گہری جانا ہے تو جی آج کا دن بھی وہی پہلے والا حساب ہی صرف پورے دن میں پچاس دن ہی ہوئے ہیں ایک ہی ٹیپ لگایا کھڑے کھڑے ٹانگیں تھک گئے بہت کھڑا ہونا پڑا آج تو لیکن جب نیٹ یوز کر رہے ہو تو پتہ نہیں چلتا کیسے ٹائم کے ساتھ جاتا تو یہی تھی جی ہماری آج کی ویڈیو تو بھائی تھوڑی دعا کیا کر رہے ہمارے لیے مجھے پتہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ اوبر کریم آن کریں تو اوبر کریم پہ کام کریں لیکن مجھے پتہ ہے کہ کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل کرتا ہے اوبر کریم پہ کام کرنے کا میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں اوبر کریم پہ کام کروں اس سے بہتر ہے کہ ایسے ہی ٹائم پاس کر لو ایسے ہی کر لو کام جتنا بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے ہوتل سے ہی کر لو بجائے کہ آپ اوبر کریم پہ کرو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دعا کرو کہ ہمارا کام بھی کچھ بہتر ہو جائے ہمارے ایکسپینسز جو ہیں کم از کم گاڑی کے وہ تو نکل جائیں ایکسپینسز کم ہو گیا ہے لیکن جتنے بھی ہو گیا ہے کم از کم نکلے تو صحیح خود سے تو انہا ڈالنے بڑے تو ملتے ہیں جی نئی ویڈیو میں خدا حافظ